مگر اس حکومت میں کوئی شرم حیاء نہیں ہے قومی اداروں کو بیچ رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ آئے کہ یہ گندہ ہے یہ گندہ ہے کل یہ ملک کو تعلی لگا کے بھاگ جائیں گے میں ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ عاصف زرداری اور شباز شریف کا تیارہ جو ہے نا وہ تیار کھنے ہیں ان کے کسی وقت جن کے جات جو ہے نا اور سکتے ہیں یہ ملک سے بھاگ سکتے ہیں مگر ان کو پکڑا ہوا ہے میں ایک بڑی ہم سٹوڈنٹ تھے جب بچے تھے تو ہم سکول میں تھے تو ہمیں ایک اشارہ کرتے تھے کہ ہم نے چھوٹی انگلی کرنی ہے تو ہمیں چھوٹا پیشاپ آیا ہے اور دو ایک انگلی کرنی ہے تو چھوٹا پیشاپ آیا ہے اور دو انگلیاں کرنی ہے تو ہمیں بڑا پیشاپ آیا ہے اب شباز شریف نے ایک انگلی کیا انہیں ایک کی اجازت ہے دوسری کی اجازت نہیں ہے اور ان کو کہا سبر کرو اب یہ خود بھی پکڑے ہوئے ہیں چکڑے ہوئے ہیں اور مگر ڈیٹ بن کے بیٹھے ہیں کوئی ان میں شرم اور حیاء والی بات نہیں ہے ہر طرف جو ہے نا لوٹ کھ سوٹ ہے اور قربت افیصر لگائے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آخری دن سمجھ کے میرے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ نہ قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو بانتے ہیں جیلی قانون سازی ہو رہی ہے کوئی چیز ان میں ہائینے ان کو پتا ہے کہ عوام نے ہمیں مسرد کی ہے ہم جو اس میں تباہی کر سکتے ہیں کر لے اب لی گاگلی بات میں پچھلے دنوں گیا رہیم یار خان انہیں ایک سو کتر میں زمینی الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے مرہوم اہمین ممتاز مصطفی صاحب کا بیٹا حسام مصطفیٰ پاکستان طریقہ انصاف پومید بار ہے اور میں کمپین کے سلسلے میں گیا میں وہاں سے دو طریق کو میں نکلا تو مزفرگر میں چاروں طرف پولیس تھی سارے کام چھوڑے ہوئے تھے انہیں کہ جمشید دستی کو روکنا ہے اور وہ وہاں نا جا رہیم یار خان ہے پھر مجھے عمران خان صاحب نے جہل سے حکم دیا میں ان کے حکم پہ میں وہاں راستہ اختیار کیا میں کشتیوں پہ گیا اور رات کی طریقی میں جلال پور کا علاقہ ہے وہاں پہ اللہ نے ہمیں بچایا ہم نے دو سام بھی مارے اور میرے پاؤں کے نیچے آگئے اللہ نے حفاظت کی میں وہاں منزل پہ پہنچا صبح ہم وہاں نکلے الیکشن کمپینٹ کے لیے تو چاروں طرف پولیس پولیس ہی پولیس ہے وہ گاڑیاں وہ ساری انہوں نے کہا کہ کچھے کے ڈاکوں کو نہیں ہم نے آپ کو پکڑنا ہے کیونکہ وہ پولیس کی ڈیپٹی تھی جو پکے کے ڈاکوں ہیں مختوم احمد محمود شاہب الدین اور ان کا عزیز ارتضاء لڑ رہا ہے پیپس پارٹی والا اس کو جتارنے کے لیے دیکھو نا وہ ساری پلا نہیں تھے ان کو اتنی شرم نہیں آیا کالو ڈیپیو رحمیار خان کو میں نے کہا وہ جو آپ کا باپ آئی جی بیٹا ہے اس کو کچھے کے ڈاکوں پر رہا دھمکی تے رہے ہیں بلا رہے ہیں تو میں اتنی غیرت نہیں آئے کہ آپ کے بارہ لوگ شہید ہو گئے ہیں چار ہزار نفری لگی ہوئے ہیں اربعہ روپے کھا رہے ہو اور آئی جی کو شرم حیاء نہیں ہے آئی جی کا حکم تھا کہ صرف جمشید دستی میں کہ میں نہیں ہوں میں سٹینڈنگ کمیٹی داخلہ کا ممبر ہوں اور چار ہوت میرا استقاق ہے اور ڈی ایس پی نے کہا پولیس نے کہا کہ ہم آپ کو پروگرام نہیں کرنے دیں گے دیکھو میں نے امن کیا امن کا کردار ادا کیا ہم نے کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا مگر وہاں خوف و حراس پھلائے ہوئے رات ہماری ایم پی ایس سائمہ کمل اس کیوں حملہ کیا ڈاکوں اور پولیس کے ذریعے کرائے گیا اور وہ بیچاری کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا وہاں پہ میرے وہاں برادری ہے ان کے گھروں میں چھاپے پڑے لوگوں کو وہاں اٹھایا اور اتنی شرمناک کھیل کھیلا جا رہا تھا کہ وہاں کچھے کے ڈاکوں ان کو جو پوری پوری اسٹینڈنگ پورے علاقے میں پورے ملک کے لیے وہ مسئلہ بنے ہوئے مگر ان بے شرموں کو کوئی غیرہ تھا یا آنی ہے اور آپ اتنی جب بارداتیں ہوتی ہیں تو مجھے ایک پولیس افسر بتا رہا تھا کہ آئی جی صاحب جو کوئی رپورٹ مانگیں وہ یہ نہیں پوچھتا ڈاکے پڑے ہیں چوریا ہوئی ہیں کیا ہوا کہتے ہیں ہی بتائیں پی ٹی آئی کا کیا پوزیشن ہے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے ان کو جلوسوں میں نہ جانے دو ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ وزیریعالہ پوچھتے اگباردات ہو جاتی میرے علاقے میں ایک لولاں والی تھانہ ہے وہاں پہ دو خواتین اور ایک بچی پہ تضاب گردی ہوئی تضاب گردی ہوئی اور وہاں ملزموں کو ملزمان کو پکڑنے بوری موڑی میڈیا نے ان کے پولیس کے کردار کو بے نکاب کیا وہاں ملزمان کو پکڑنے کے بجائے وہ جمشہ دستی کے لیے جو ہے نا وہ بدماشی کر رہے تھے تو ایک انتہائی ظلم ہے اور پھر ہمارے پر من گھڑت ایف آئی آر نے اپنا خان پر صدر میں دے دی اور کہا کہ ہم آپ کو کوئی کمپین نہیں کرنے دے گے اور ہماری بدماشی اور گھنڈا گردی ہے ہمیں کسی قسم کو وہ نہیں ہے پھر وہاں ایک ٹاؤٹ کو استعمال کیا ایک ٹاؤٹ ہے اجنسیوں کا اس کو استعمال کر کے ملزمان میں ایف آئی آر دے دی کہیں کہ جی یہ پولیس سے پیسے چھین گیا ہیں ان سے ریفلیں چھین گیا ہیں مثلا اتنا ظلم اور زیادتی ہے قوم یہ قوم کو کیا کرنے ہیں ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں مثلا الیکشن ہے آپ کرائیں الیکشن کمیشن پہ تو ڈوم بندے کا مقام ہے اس میں کوئی شرم حیاء نہیں ہے کچھ تو حیاء کر لیتا مگر بے شرمی ہے اور ڈی ٹائم انتہا کر دیئے ان بے شرموں نے بارہ اس کے باوجود ہی الحمدللہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم امام کے لیے لڑ رہے ہیں ہم کھڑے ہیں جو کچھ ہمارے اوپر تکلیف ہیں دیکھو پچھے دنوں دس محرم کو میرے گھر میں داخل ہوئے تین بجے اور فیملی بچے اور ایک امینے کو ارسٹ کیا ہوا تھا اور مجھے پکڑنے کے لیے پھر میرے اوپر سہمان ایڈی کی افجار دے دی کہ جمچہ تستی نے پولیس پہ فیرنگ کی اور انتہائی ایک انتہائی دردناک حالات ہیں مگر ہم ان کو بے نکاب کریں گے اور انشاءاللہ میرا ملک امران خان کی قیادت میں آگے جا سکتا ہے ہم ان کی حرب غیرتی کا گھنڈا گھنڈی کا مقابلہ کریں گے کال ڈیرہ غازی خان ایک جیلی وزیرِ آلہ پنجاب گئی ہوئی تھی وہ دودھ بیچنے گئی ہوئی تھی اس دودھ کے نامے بھی عربوں کھا رہے دودھ بیچنے گئی اور پیچھے دودھ فروش کھڑے ہیں ایسے کھڑے تھے جن کا باپ بھی مر گیا ہو وہاں کے سردار کھڑے ہیں وہ ایک لگاری ہے اس کو میں چھڑی مار وزیر ہے چھڑی مار اب اس لگاری کو میں چھڑی مار کہتا ہوں انہیں کہہ رہی ایک مجھے وابدہ کا افسر کہہ رہا تھا کہ جی پی ٹی والوں کے کام نہ کرو ٹرانسفرمر چلے ہوئے ہیں اتنے نجاز پھلنا ہے کرونا عربوں روپاؤں کے کوئی وہاں کام نہیں کرنے کو یہ تیار اور یہ صرف جو ہیں یہ بدماشی کر کے ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں خونی انقلاب لانا چاہتے ہیں اور یہ بھگوڑے عربوں روپے لوٹ رہے ہیں کوئی ان میں شرم حیاء نہیں ہے کسی جگہ پہ امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈیلی چار سے پانچ سو ایرانی تیل کا ٹینکر آ رہے ہیں پاکستان کی طریق میں جو ہماری آئیلی فینلی ہیں اتنا ڈیزل جمع ہو چکا ہے اتنا کہ دارے دیوالیے ہو چکے ہیں پاکستان میں شیل ٹوٹل بڑی کمپنیاں یہاں سے نکل رہی ہیں اور کوئی کہاں کام کرنے کو تیاری جتنے یہ قومی دارے بیچنے چاہتے ہیں اب لینے کو کوئی تیار نہیں ہے ان کو قرضہ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے اب ان کو کوئی خیرات اور بھیگ دینے کو تیار نہیں ہے تو انہوں نے ملک میں غربت میں پھنسا دیا ہے پہلے ہماری گندم تباہ ہوئی ہے اب چاول تباہ ہو گیا ہے کسان مرہ ہوئے خود کچھ یہاں کر رہے ہیں اور اس کے بعد کباس کا کوئی ریٹ نہیں ہے پچیس لاکھ گانٹین نے باہر سے خرید لیا ہے اور آگے آپ آ کے دیکھیں کہ ان کو جو ہے نا آگے جو گنہ ہے اب شوگر مافیا کہہ رہا ہے ہماری تو چینی باہر نہیں جانے دی اب گنہ تباہ ہو جائے گا تو سنتے تباہ ہو رہی ہیں ڈیلی فیکٹیاں باندھ ہو رہی ہیں میرے اپنے مظفرگر میں بیس ہزار لوگ پچھلے ایک سال کے اندر بیروسگار ہوئے ہیں بڑے بڑے چلتے قومی دارے ختم ہو رہے ہیں تو میرے بھائی ان گنگ اور ان برائیوں کے بعد بھی طریقہ انصاف ہم لوگ کھنے اس ملکی عزت کے لیے ہمیں تو کہتے تھے کہ آپ تھوڑی سی بیغیرتی کر لو انہوں بڑی بڑی بیغیرتی کی ہیں آپ تھوڑی سی بیغیرتی کر لو مزے کرو وزارتیں لو عوضے لو حقیقتاً انتہائی صورت گندی ہے چتنے کریمینال چرین پیشہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں دس کروڑ ڈی سی کا ریٹ ہے پندرہ کروڑ ڈی پیو کا ریٹ ہے کمیشنر بیس کروڑ روپیہ آرپیوں مان مرضی کے لوگوں کو یہ تینات کر کے کرب لوگوں کو تاکہ اس ملک کو ہر طرح سے آپ تباہ کر کے اس کو اجار کر رکھ دو اب مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے رحمی جار کھنوالے کہ آپ آئے ہو آپ اگر چلے جاؤ وہاں اعلان کرو کہ کچھے کے علاقے میں جمشید دستی آکے وہاں جلسہ کرنا چاہتا ہے ڈاکوں کے علاقے میں تو ہو سکتا ہے کہ آئی جی آئی جی آپ کے پیچھے جیس میں غیر اتا جے آپ کے جلسے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہاں جا کے جلسہ بھی روکے کچھے کے ڈاکوں کو بھی پکڑ رہے اب لوگ مثلا تیس چالیس لوگ ہیں وہ مٹھی بار لوگ ہیں وہ ایسے نشائی بنگی ٹیپ لوگ ہیں اب ان سے وہ کنٹرور نہیں ہو رہے تو انتہائی دردناک حق کہا نہیں ہے مگر ہم ان اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں جوٹی ایف آئی آر ایف آئی آر پی ایف آئی آر ایمین ایک استقاق ہے کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں یہاں سپیکر کو بات کرتے ہیں یہ تو ویسے بھی چارے کٹ پتری بیٹھے ہیں غیر کی تو کوئی اہم کی اتنی ہے ہم سے سوال کرتے ہیں دیکھیں ہم یہاں لڑ رہے ہیں بول رہے ہیں پبلک میں جاتے ہیں ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتے وہاں گھروں میں ہم حفوظ نہیں ہیں ہماری عزتے میں حفوظ نہیں ہیں ہمارے بچے میں حفوظ نہیں ہیں ہماری کوئی چیز میں حفوظ نہیں ہیں اس کے بعد ہم جب عوام میں جاتے ہیں تو ہمارے بارے میں کیا کچھ ہے کہ چاروں طرح پولیسیں کھڑی ہیں ان کی یہی فیٹی لگی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آٹھ ستمبر کا پاکستان طریقہ انصاف ایک طریقی جلسہ کرنے جا رہی ہے میں تمام اس پہ بھی کہتا ہوں اور تمام پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کیوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم قانون آئین کی بھالی کے لیے کھڑے ہیں ہم ظلم زیارتیاں ہر جگہ پہ ہمارے وہ ایک عزیز اور لڑکا فیضان علی آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ ان کو اٹھایا ہوا ہے وہ اغواہ ہے مثلا کوئی پہلے تو عام آدمیوں کی لین لگیئے تھی اب ہمیں بھی اٹھا دیتے ہیں امینے کو اغواہ کر رکھ جاتے ہیں اب سردار اختر مہنگل صاحب کا صریفہ حقیقتا میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوفناک ہے ایک میسیج ہے ان کو کہ وہاں بلوچی تحاک بھی کٹھے ہو رہے ہیں یہاں پختونوں کے مسائل ہیں اب آ کے تم ہمیں مارنا چاہتے ہو ہمیں غلام بناو کہ اب ٹھیک ہے پنجاب میں ڈنڈا چلتا ہے اب پنجاب میں کوئی جلسہ نہ کر رہو اور وہاں کل سارا دن وزیراعلا رہی کوئی کام نہیں تھا کوئی اس نے ڈیویلمنٹ کا اعلان کیا کچھ نہیں کیا کہ اس نے جا کے ایسے جو ہے نا وہ غلاموں کی طرح وہ بیٹھی تھی اور لینڈ لگی ہوئی تھی اور وہ سردار بن کے بیٹھی تھی دودھ بیچنی آئی ہوئی تھی اور عربوں کے وہاں کرپشن ہو رہی ہے اور پیچھے دودھ فروش کھڑے تھے ایسے کھڑے تھے عمام کا اٹھا ہے ہم بولتے ہیں ہم بولتے کیوں ہوں آپ اتنی بدماشی کرو گنڈا گردی کرو ہماری ماں بہنوں کو ننگا کرو بچوں کو اٹھاؤ کیا ہم آپ کی بغیرتی پر اتنے خموش ہو جائیں ہم منع کو تیار ہیں میں پولیٹیکل برک کرو میں خود ایک چلاوے کا بیٹا ہوں محنت مزدوری کر کے آئے الحمدللہ اللہ نے ہماری افاظت کی میرا ایمان ہے کہ ہم حفظت کے لیے کھڑے ہیں ہم یہ قربانیاں پاکستان کی پچیس کروڑ عمام کے لیے دے رہے ہیں ایک وقت رات کا مکرر ایک وقت جو ہے نا وہ انسان کا مقرر ہے جس دن موت آئے گی اور کوئی نہیں بچا سکتا مگر ہم بغیرت بن کے یہاں نہیں رہنا چاہتے پچیس کروڑ عمام کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان پچیس کروڑ عمام کے لیے چیل میں بیٹھا ہے آؤ نکلو اس ملک کو بچاؤ ملک جا رہے ہیں ہم ایک ایک ہو کر سب زباہ ہو رہے ہیں ہر طرح زیادتی ہو رہی ہے اگر ہم نہ نکلے تو پھر یہ چھٹی ہو جائے گی ہمیشہ ہم نے امن کا قدار ادا کیا ہے سوال ہیں کہ کوئی ہم پیٹی ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی نہیں الحمدللہ ہم اس ایک بشن پر کھڑے ہیں اور ہم آنے ہم بزدل نہیں ہیں ہم نے ہمیشہ حکمت عملی بنائی حکمت عملی سے کام لیا آج مارے ہمیں ہم نیتے ہیں اور انہوں نے مارا ہے طریق تو اٹھا کے دے کہ اکبر بکٹی صاحب کے ساتھ کیا ہوا آج وہاں کیا ہوا ہے اور کہیں کہ ہمیں مارے اور ہم نیر کین سے ڈرتے اور حقیقتاً میں بارہ کہتا ہوں کہ جو رات قبر میں ہے وہ کبھی باہر نہیں ہو سکتی مگر یہ کون کو بتانا چاہتے ہیں کہ چوک ہو جا ہمارے ساتھ دیکھو پوری دنیا برحیم یار خان پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا کہ وہاں پچھ بارہ لوگوں کی شاد ہوتی پولیس آہلکاروں کی وہاں کچھا آو وہ پولیس کچھے کے ڈاکوں کو بھول کے اتنی پولیس ہے چوکوں پہ پولیس تھی ان برچینیوں پہ پولیس کھڑی تھی جو ہمارے کشتیوں کے پتن ہے وہاں پولیس تھی ایر بند پہ پولیس تھی ملتان روڑ پہ پولیس تھی ایک جب چھے دستی سے خوف زدہ تھے ان کا کبدار دے کے ہاں ایک چاروں طرف گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور زرداری کی تو کوئی کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ